بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر روبینا اور آج آپ لوگوں کو میں یہ جو آج کل فیور چل رہا ہے ایک تو یہ وائرل فیور ہے اور اس کا جب تک ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ بخار کس قسم پہ ہے ایک تو یہ اس بخار میں وائٹ سیل کم ہو رہا ہے تو ڈینگی بخار ہے ملیریا بخار ہے ٹائفائیڈ ہے زیادہ دن کا ہو جاتا ہے تو جب تک یہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو اس کا معلوم نہیں ہوگا کہ کونسا فیور رہی ہے اور اس کا ضرور ٹیسٹ کرائیے ٹیسٹ کرانے کے بعد جو اگر وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں وائٹ سیل کم ان کو بڑھانے کے لیے یہ پلیٹ لیٹس کم ہو جاتی ہیں وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں تو اس کو بڑھانے کے لیے ہومیوں میں بہت بیسٹ دوائیں ہیں اس سے میں نے بہت مریض صحیح کی اللہ کا شکر ہے صحیح کرنے والی ذات اللہ کی لیکن میرین دوائیوں سے بہت سارے مریض صحیح ہوتے ہیں جن کو وائٹ سیل کم ہو گئے ہیں بار بار مسئلے بتاتی ہوں پھر مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں وائٹ سیل کم ہو جائے گا تو ایک تو سب سے پہلے وائٹ اینار ہوتا ہے وہ دیں ضرور کیونکہ یہ جگر کے خرابی کی وجہ سے خون نہیں بنتا وائٹ سیل بننے مشکل ہو جاتے ہیں اگر ریڈ سیل کم ہو جاتے ہیں تو بلٹ کے لئے ہم دوائیاں لے لیتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے یہ دوائی یہ کری کا پپایا کیوں میں ہے یہ دیکھئے یہ آپ لوگ دیکھ لیا کریں جو میں دوائی دکھاتے ہیں کری کا پپایا یہ ہے کیوں میں تو اس کے 20-20 ڈرپس بڑوں میں اگر ہو جاتے ہیں وائٹ سیل کم تو 20-20 ڈرپس لیں اور بچوں میں اگر کم ہو جاتے ہیں تو دس ڈرپس تین ٹائم لینے اور ایک یہ والی دوائی آتی ہے فیورال یہ دوائی آتی ہے یہ والی دوائی ہے یہ کی چمچہ یہ والی دوائی ہے اس سے بخار بھی اتر جائے کیونکہ ڈینگی ہو کوئی سے بخار ہو ملیریا بخار ہو ٹائفائٹ بخار ہو اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ وائٹ سیل کی کمی بھی دور کر دیتا ہے یہ ڈاکٹر زیا والوں کا بہت بیسٹ ہے یہ کیونکہ ہم لوگ استعمال کراتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفٹس نہیں ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں پتوں کا پانی پیئیں وہ جگر کے لیے بہت نقصان دے کسی بھی ڈاکٹر سے کہیں سے بھی ریسرچ سے معلوم کرنے کہ پپیتوں کا پتوں کا پانی پلاتے وہ جگر خراب کر دیتا ہے گردے خراب کر دیتا ہے اس کو نہ پیئیں